نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد سبحان اللذی اثر بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا صدق اللہ مولانا العظیم میرے محترم بھائی و بزرگو دوستو جہاں پہ ہم امت مسلمہ کو اور کئی باتوں پر یہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں پر آج ہمیں یہ بھی خصوصیت ہماری ہی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچوان چٹھا ساتوہ آسمان حبور کر کے عرش معلہ پہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کے لیے ستائیس رجب کو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے یہ بھی اعزاز ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آج کی یہ رات ایک طرف تو شب جمعہ کی یہ رات ہے اور بڑی با کمال بڑی با برکت رات ہے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے اتفاق سے یہ شبے میں آراج کی رات بھی ہو گئی اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے مختصر انشاءاللہ کل جمعہ تل مبارک ہے اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ سنمہ انشاءاللہ مختصرا یہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اپنی حبی حضرت حانی کے گھر تشریف فرماتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آکے جگایا اور جبریل آپ کو کوہ زمزم کے پاس لے گئے حضور فرماتے ہیں میرا سینے کو چاک کیا اندر سے دل نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس کے اندر نور کو اللہ کے طرف سے لائے نور کو جو ہے نا اس کے اندر داخل کیا ڈالا اور پھر میرے سینے کو دوبارہ ویسا کا ویسا کر دیا یہ بھی میرے نبی کی ایک کا موجزہ ہی ہے پھر فرماتے ہیں حضور کہ مجھے ایک سواری منگوائی گئی اور اس سواری پہ مجھے بیت المقدس کی طرف لائے گیا اور وہ سواری اتنی تیز تھی کہ جہاں پہ اس کی نظر جاتی وہاں پہ اس کا قدم ہوتا تھا اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا نام براک تھا یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سواری پہ بٹھایا گیا اور وہ اتنی تیز تھی کہ اس کا نظر جہاں ہوتی وہاں پہ اس کا قدم ہوتا اور آج کوئی جہاز پہ بیٹھ کے بتائیں اوپر وہ تو جل سڑ جائے گا لیکن قربان جاؤں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ براک کے اوپر بیٹھیں اور سفر کر کے گئے اور کچھ بھی نہ ہوا اور اس سے بڑی ایک بات علماء کرام نے لکھی ہے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کوئی جہاز پہ بیٹھ کے یا تیز سواری پہ بیٹھ کے نیچے کا نظارہ کرے اور دیکھے ایک ایک چیز کو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز سواری پہ بھی بیٹھے اور بیٹھ کر کے حضور یہ نظر مصطفیٰ کا کمال ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جا رہا تھا میں نے نیچے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یہ کس کا کمال ہے نظر مصطفیٰ کا کمال ہے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے فرماتے ہیں مجھے بیت المقدس لایا گیا میں نے وہاں دیکھا وہاں صفے بندی ہوئی تھی لوگوں کا حجوم تھا جبریل مجھے پکڑ کر کے لے گئے اور مسلح کے اوپر جا کر کے کھڑا کیا وہاں پر میں نے نماز پڑھائی سلام کے بعد میں نے دیکھا تو وہ اور کوئی بھی نیت مقتدی وہ امام وہ انبیاء تھے تو یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے باقی نبی انبیاء ہمارے نبی خاتم الانبیاء باقی نبی امام ہمارے نبی امام الانبیاء انبیاء کو نماز پڑھانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر مجھے لے جایا گیا براق پر بٹھا کر کے پہلے آسمان پہ یعنی نیچے والا آسمان دنیا پہ حضرت عادم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ حضرت یحجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پہ حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پہ حضرت حارون سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی ساتویں آسمان پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر عرش معلہ پہ تشریف لے گئے اور جب وہاں گئے بیت المعمور کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اب اس سے آگے میں گیا تو کیا ہوگا میرے پر جل جائیں گے یہاں پہ علماء کرام نے کیا خوب لکھا فرمایا یہ تو جبریل تھے جو پیچھے آگئے خدا کی قسم اگر یہاں حضور کے غلام صدیق ہوتے تو کبھی بھی واپس نہ آتے تو یہاں پہ پھر علماء نے لکھا ہے جہاں جبریل کی شان کی انتہا ہے وہاں صدیق اکبر کی شان کی ابتدا ہے وہاں سے صدیق کی شان شروع ہوتی ہے اور جہاں نوریوں کے سردار کی شان کی انتہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مصطفیٰ سٹارٹ ہوتا ہے یاد رکھیے یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر کے حضور اللہ سے ملاقات ہوئی اور ایک اور بات عرض کرتا چلو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا موسیٰ آپ کی آنکھ میری ذات کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے یہ دیکھ نہیں سکتی برداشت نہیں کرے گی موسیٰ نے زد کی اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کو ہتور پر چلو وہاں اپنے نور کی ایک تجلی ڈالوں گا اسے برداشت کر لیا تو ٹھیک اگر اللہ حضرت موسیٰ گئے اللہ رب العزت نے اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی فخر موسیٰ سائقہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے قرآن کہہ رہا ہے لیکن قربان جاؤں وہ مقام موسیٰ ہے اور یہ مقام مصطفیٰ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ادنو یا محمد اے حبیب اے پیارے قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ خدا کی قسم قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ حضور قریب ہوئے جب آپ قریب ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا حبیب اور میں آپس میں اس طرح قریب تھے فقانا قاب قوسینی او ادنا کہ ہمارے اور میرے اور میرے محبوب کے درمیان صرف اور صرف دو بالش کا فاصلہ رہ گیا تھا قربان جاؤں مقام مصطفیٰ کے اوپر قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر یہ ہیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات حضور اللہ کے پاس گائے جنت کی سیر ہوئی جہنم کو دیکھا اور آخر میں جب آنے لگے اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا اور وہ تحفہ کیا دیا نمازیں دی پچاس نمازیں دی قربان جاؤں حضور ہمارے لئے لے کے آئے آج ہم نہیں پڑھتے حضور کو اللہ نے پچاس نمازیں دی آپ لے کے واپس آ رہے تھے حضرت موسیٰ سے ملاقات بھی موسیٰ نے فرمایا یہ زیادہ ہیں کم کروائیں حضور گئے پنتالیس ہو گئیں پھر کم کروائیں پھر چالیس ہو گئیں اس طرح کرتے کرتے پانچ نمازیں باقی رہ گئیں حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ بھی نہیں پڑھیں گے آپ اور کم کروائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اب مجھے اپنے اللہ کی ذات سے حیاء آتی ہے میں اب اور کم نہیں کروائوں گا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جب حضور نے یہ فرمایا تو میرے اللہ نے آواز لگائی حضور آپ اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے وہ پانچ پڑھیں گے میں سواب اللہ پچاس کا عطا فرماوں گا یہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے اس رات کو ہم کامیاب بنائیں اس رات کو ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ ملکہ